کیا عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ بلکل نہیں کہا سکتی حرام ہے اور بڑے فخری یہ واقعات سنائے جاتے ہیں پارٹیشن کے وقت یہ ہوا وہ ہوا ان سے پوچھیں کہ عورت کی اگر عزت لوٹ لے کسی نے کیا کسی شخص کی عزت اس طرح لوٹ جائے اور دوسری طرف اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے کونسی چیز بریفریبل ہوگی؟ زندگی تو سب سے بڑی چیز ہے عزت تو اس نے خود تو نہیں لٹوائی نا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنابل جبر ہو جائے تو اس کو تو بعد میں خودکشی کر لینے چاہیے اگر پہلے نہیں کیے تو کیونکہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیا؟ تو غلط بات ہے اور اتنے فخر سے یہ واقعات سنائی جاتے ہیں بلکل حرام ہے کوئی شخص اپنی جان لے گا تو قرآن پاک میں واضح اور عادیث میں ہے کہ اس کا بہت ہمیشہ کی دوزق اس کا مقدر ہے اگر اس نے حلال سمجھ کے کیا خودکشی نہیں کوئی کر سکتا عزت بچانے کے لئے قطر نہیں کر سکتا وہ جی کنوے میں چھلانگ بار دی دریاں میں مار دی اسلام میں یہ مطلبی چیزیں ہیں کہ آپ خودکشی کرنے شروع کر دیں یہ تو اس طرح تو پھر کل کوئی یہ ہوگا کہ کوئی شخص کوئی ڈکلیئر ہو کہ وہ کینسر ہے اس کو وہ کہہ جی اب کینسر میں نے سسسس کے مرنے میں خودکشی کر لوں یا میری اولاد میرا خرچہ کیسے اٹھائے گی سے تو بہتر ہے کہ میری اولاد مقروض ہو جائے میں خودکشی کر لوں کرولریز تو پھر بناتے جائیں گے انجینئر صاحب تو انہوں بڑا بڑا آگے دسن کے انجینئر کرن گے پھر خالی عزت آتے مسئلہ نہیں ہوئے گا پھر تو کوئی مرد بھی اس نہ کرنا شروع کر دے گا حرام کام حرامی ہے نہیں ہو سکتا کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا سیدھی سی بات آج کل ہر کسی کے نام کے ساتھ شہید لگا دی رہتا ہے نہیں لگانا چاہیے قطر نہیں لگانا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا شہید ایک ٹائٹل ہے اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوگا امید کے اوپر بات کی جا سکتے ہیں ڈیکلیئر نہیں آپ کسی کو کر سکتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مرے ہیں دوست کی ڈیکلیئر ہوں ہیں شہید ہو کے بھی تو یہ اسیسمنٹس ہی ہیں وہ تو پولیٹیکل لیڈرز بھی ایک دوسرے کی جماعتوں کو اپنے والوں کو شہید کہتے ہیں دوسرے کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں البتہ حدیث ہے نا بخاری میں کہ مسلم میں بھی میری عمد میں جو پیٹ درد سے مر جائے وہ شہید ہے تاؤن کے مرض میں دیوار کے میچے دب کے یعنی زلزلے میں مر جائے آگ میں چل کے مر جائے پانی میں ڈوب کے مر جائے لیکن ایک بندہ چوری کرنے گیا وہا تھا وہاں سے کشتی اُلٹ جاتی ہے چوری کا سمال لاراتا تو اس کو آپ شہید کہیں گے پھر اسی طریقے سے ایک بندہ اگر جہاد میں بھی گیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیے سے کہا ہے آپ زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوں گے ٹریٹ شہید نہ نکلیئر کریں کسی کو یہ بالکل خطرناک معاملہ ہے اس طرح نہیں آپ شہید نکلیئر کر سکتے ہیں اس طرح ایک روایت آتی ہے کہ جس نہ پیٹ کی بماری سے مرنے والا جو ہے اس پہ قبر کا عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اس طرح کی زیادہ تر روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہی ہیں باقی اس طرح کی روایتیں صحیح بھی ہونا ان کی تعویلات ہی کی جائیں گے کہ باقی ساری چیزوں کی مجودگی میں مثلا ترمزیمی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے تو خوارج نے تو صحابہ اکرام کو دیکھا تھا پھر خوارج بھی جنتی ہے کہیں کہ اس طرح تو نہیں ہو جائے گا ساری شرائط بھی دیکھنی ہوں گی ایک منہ نماز ہی کو نہیں پڑی پیٹ دردن مار گیا تو انہوں زابے کبر نہیں ہونا دوسری حدیث میں آیا کہ بے نمازی کو زاب ہوگا تو ایک پاس چپ کرو گے دوے پاس سے نکل دائے گا ساری چیزوں کو بیقت دیکھ کے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا